بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ مقعد دو طریقوں سے پاک کیا جاتا ہے ایک تو پانی سے دوسرا کپڑے یا پتھر وغیرہ سے تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر مقعد کو پانی سے دھوے جا رہا ہے اس صورت میں ضروری ہے کہ پاکانے کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے ہاں اگر مطلب پاکانے کا رنگ یا مطلب اس کی بو باقی رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ذرہات باقی نہیں رہنے چاہیے اور اگر پہلی ہی کوئی بار میں وہ مقام پاکانے کا مقام یوں دھل جائے کہ کوئی پاکانے کا ذرہ باقی نہ رہے تو کافی یہ مزید دھونا ضروری نہیں ہے ایک ہی باری میں اگر یہ سب کام ہو جائے پاکانے کے تمام ذرہات ہڑ جائیں اور اب بہلے سے رنگ بودھ آئے کا باقی بھی رہ جائے تو کافی ہو جائے گا دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ کی کوئی باری نہیں ہے یہ یعنی گویا بس یہ کہن چاہیے کہ مقعد میں میعار پانی سے اگر دھویں تو ذرہات کا پاکانے کے ذرہات بھی باقی نہ رہنے کا میعار ہے کہ کچھ ذرہات بھی باقی نہ رہیں بس اس میں ایک دفعہ دھونا دو دفعہ تین دفعہ دھونے کا کوئی میعار نہیں ہے بعض اوقات پانچ دفعہ میں جا کے پاک ہو تو وہی کرنا پڑے گا پیشاب کے مخرج کے لئے تو یہ تنا ایک دفعہ پانی دال دیا کافی ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں تو میعار ہے جب تک ہو پاکانے کے تمام ذرہات نہیں اٹھ جائیں گے دھوتے رہنا دھوتے رہنا دھوتے رہنا وصل اللہ علی محمد وآلہ الطوفرین اللہم صل على محمد وآل محمد